بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنس ہم سیکھ رہے ہیں کلاس فور سائنس اس کے چپٹر نمبر فور میٹر این اس کریکٹریسٹکس دیا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے ایکسرسائز کو کمپلیٹ سیکھیں گے تھے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو باقی ویڈیو چاہیے ہو میٹ اور سائنس دونوں کے اس کا لنک دسکریپشن میں آپ کو مل جائیں گے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو شروع کرتے ہیں کشن نمبر ون ہے ٹک دا کریک انسر صحیح جواب کے اوپر آپ نے ٹک کر دینی ہے پارٹ ون ہے ویچ ون آف دا فالوین ہے دا موسٹ ویلیوم تو یہاں پہ چار چیزیں دیا ہوا ہیں ان سب میں سے ویچ ون ان میں سے آف دا فالوین جو دیا ہوا ہے ہیز دا موسٹ ویلیوم سب سے زیادہ ویلیوم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ویلیوم کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے نا تو ویلیوم کا مطلب ہوتے ہیں اندرونی جو ایریا جو سپیس بنتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ویلیوم اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے تو جو ویلیوم ہے اس کو سمجھ لیں کے لئے اگر میں کہوں تو ایک گلاس کے اندر کتنا پانی آ سکتا ہے تو یہ جو سپیس بنتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ویلیوم اور اسی طرح ایک جک میں کتنا پانی آ سکتے ہیں تو یقینی بات ہے جک میں زیادہ پانی آئیں گے اور جو گلاس ہے اس میں کم پانی آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ جو کم ایریا ہے کم جو سپیس ہے سوری تو جو سپیس ہے اسے کہا جاتا ہے وائلیوم جگہ جو ہاں پہ بن رہے ہیں اسے وائلیوم کہا جاتا ہے تو آپ کہیں گے جو گلاس ہے اس کی وائلیوم کم ہے اور جک کی وائلیوم زیادہ ہے تو یاد رہنا ہے وائلیوم کو اس طرح سے تو بک کے جو وائلیوم ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے پینسل کی جو وائلیوم ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے سکیل کی جو ہے اس کی آپ نے وائلیوم دیکھنی ہے اور کرکٹ بیٹ جو ہے کرکٹ بیٹ جو بالا ہے اس کی ویلیوم کتنا ہوں گے تو یقینی بات ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو بڑا ہے وہ ہے کرکٹ بیٹ تو اس کا جو نندرونی جو ویلیوم ہے وہ زیادہ ہوں گے تو آپ نے اس کی اوپر کرنا ہے ٹک سمجھ گئے اس کے بعد ہے which one of the these groups in the correct example of the three states of meter تو three states of meter یہ تو ہم جانتے ہی ہے کیا ہوتے ہیں solid liquid اور gas یہ تین states ہوتے ہیں meter کے تو آپ نے بتانی ہے کہ ان کے example مثال جو یہاں پہ دیا ہوا ہے کون سا والا solid liquid اور gas کی مثال ہے بالترطیب آپ نے بتانی ہے سمجھ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں snow rain cloud تو snow جو برف ہے rain جو بارش اور cloud اور جو بادل ہے تو یقینی بات ہے snow برف جو solid ہے rain بارش جو کی کیا ہے liquid ہے اور cloud جو کی بادل ہے اس سے ہم کیا کہیں گے gas کہیں گے تو یہی آپ کا تین state of meter ہوں گے اور باقی میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو dew ہیں شپنم rain اور water vapor تو یہ دونوں کیا ہوں گے یقینی بات ہے gas ہوں گے dew اور vapor دونوں snow cloud اور steam تو یہ دونوں بھی کیا ہوں گے یقینی بات ہے gas ہوں گے یہ دونوں اور اس کے علاوہ rain water vapor اور cloud تو اس میں water vapor vapor بخارات اور جو بادل دونوں کیا ہوں گے gas ہوں گے تو اس لئے یہ تینوں states کی مثال نہیں ہوں گے سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے three in a cup of hot water put two sponge made of steel and wet آپ نے کیا کرنا ہے کی ایک cup of water لینی ہے cup میں پانی ڈال کے لینی ہے گرم سمجھ گئے hot اس کے بعد کیا کرنی ہے put two sponge جو کی دو چمچ آپ نے اس میں رکھنی ہے made of steel جو کی بنے ہوئے ہو steel سے اور wood سے لکری سے بنے ہوئے ایک چمچ اور steel سے بنے ہوئے ایک چمچ آپ نے اس میں رکھنا ہے سمجھ گئے گرم پانی کے اندر اس کے بعد after a few minutes کچھ دیر کے بعد کچھ minutes کے بعد the steel spoon will become hot یقینی بات ہے جو spoon ہے steel کے وہ hot ہوں گے گرم ہوں گے whereas the wooden spoon will not become hot اسی طرح جو لکری کا جو چمچ ہے وہ hot نہیں ہوں گے what does it show یہ کیا ظاہر کرتے ہیں تو ہم جانتے ہی ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو کچھ چیزیں ایسے ہیں جو heat کو جلدی سے لیتے ہیں اور آگے transfer بھی کرتے ہیں مثلا اگر آپ iron کے لیں گے تو iron کے جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے اگر آپ گرم کریں گے تو یہ جو گرمی ہے وہ جلدی سے یہاں پہنچ جائیں گے اور باقی لکری کو اگر آپ نے یہاں سے گرم کرنے شروع کریں گے تو یہ جلدی سے یہاں پہ نہیں پہنچیں گے وہ کر لگیں گے بہت زیادہ یہ جلیں گے لیکن اس طرح نہیں ہوں گے تو یہ ہوتے ہیں conductor تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنے ہیں باقی آپ یہاں سے start کر کے option کو چوز کریں گے تو اس میں part a ہے the steel become hot soon in the presence of wood تو جو steel ہے وہ ہاتھ اس لئے ہوئے ہیں کیونکہ جو لکری کی جو چمچ ہم نے ڈالا تھا اس کی موجودگی کی وجہ سے steel گرم ہوئے ہیں تو یقینی بات ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے تو steel گرم نہیں ہوتے آپ چاہے کتنا ہی لکری اس میں ڈالیں اس کا سبب نہیں بنتے اس کے بعد ہے metal is a better conductor of the heat than wood جو ہے اس کو اگر آپ compare کریں گے metal سے یاداتوں سے تو وہ کیا ہوں گے better conductor ہوں گے conductor means جو heat کو لیتے ہیں جلدی سے اور آگے transfer بھی جلدی سے کرتے ہیں تو اسے conductor کہا جاتا ہے تو یہ better conductor ہوں گے تو ہم نے یہی سکھا تھا کہ یہ metal جو ہے metal جو ہم نے ابھی دیکھا steel metal سے نا تو یہ آپ کا صحیح option ہوں گے part b metal کیا ہے جلدی سے گرمی کو گرمہت جو ہے اس کو لیتے ہیں اور آگے transfer بھی کرتے ہیں wood کی نسبت اسی لئے وہ گرم آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک wood is better کرنے دیتے ہیں تو wood better کرنے دیتے ہیں نہیں ہوں گے metal hit the water quickly than wood تو metal جلدی سے water کو quickly ہاتھ کرتے ہیں سمجھے تو یہ بھی نہیں ہوں گے اس کے بات ہے سوال ہے for a piece of ice has been put into a glass of water تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار پکچر نظر آ رہے ہیں اس میں جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے جو ice کا ٹکرا ہے وہ اس میں ڈالا ہوا ہے یہ انہوں نے خود دکھائے ہو ہیں which picture is showing the correct position تو ان میں سے کون سوال صحیح کہہ رہے ہیں صحیح position ہے آپ ice ice کے جو برف ہے اس کے position اس اگر آپ برف کو پانی میں ڈالیں گے نا تو یہ برف آپ نے بتانی ہے تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ice ہے اس کی جو وزن ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگر یہ برف بن جائے تو واتر کی نسبت اس برف کی وزن ما ما کم ہوں گے اس لئے جو اس کا density ہے جو اس کے حساب سے اگر ہم موازن دیکھیں گے تو یہ کم ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوں گے یہ اوپر آکے بیٹھیں گے نہ کی نیچے سمجھ گئے نہ کی یہ پوری طرح سکتے سکتے اگلا ہے 5 آپ کی پاس study the following table آپ نے اس table کو اچھی طرح سکتے سکتے تو یہ آپ کا انسر سے ہی ہے پر 6 کے اوپر آپ نے ٹکر دینی ہے باقی اس کو بھی آپ سکتے ہیں ہوا ہیں اس کے بات ہے سکس وات آئیس ان سٹیم آل ہیو ڈیفرین ٹیمپیرچر تو آٹر پانی اور آئیس برف اور سٹیم جو بخارات ہیں ان کے ٹیمپیرچر یقینا ڈیفرین ہی ہوں گے ہوں گے نا تو آرڈر آر کول ڈیس تو ہارٹ تو کول یعنی تھنڈ اور ہارٹ جو یقینی بات ہے گرم کو ہی کہا جاتا ہے تو تھنڈ سے آپ نے گرم کی طرف جو ایک آرڈر بنیں گے وہ آپ نے یہاں پہ دیکھ کہ صحیح کر دینا ہے تو کول ڈ کا مطلب بہت زیادہ تھنڈ تو ان میں جو آئیس واتر آپ کو نظر ہے یہاں پہ ان دونوں میں سے ایک صحیح ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سٹیم واتر تو واتر کے نظر سٹیم گرم ہوتے ہیں واتر ہوں گے اس کے بعد جو سب سے زیادہ تھنڈا ہے وہ آئیس پھر واتر ہے اور اس طرح آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے اور اس کے تین حالتوں کے نام بھی لکھنا ہے سمجھ گئے تو میٹر کیا ہوتے ہیں ہم نے سکھ کہ اگر آپ اس آردھ کے اوپر پوری کائنات میں دیکھیں گے تو ہر چیز میٹر سمیر بنے ہوئے ہیں اور میٹر کے تین حالتیں ہوتے اگر آپ نے دیفائن کریں جیسے کہ یہ پینسل ہے کیا میٹر ہے یا نہیں اس کو اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو آپ دیکھ نہیں ہوں سمجھ گئے تین حالت ہوتے ہیں تو آپ نے انسر میں لکھنا ہے میٹر کر کے جو جگہ کو کور کر رہے ہو جگہ کو گیر رہے ہو اور اس کے خاص موج رکھتا ہو ماس رکھتا ہو تو ویٹ اور ماس میں بھی تھوڑا سپھا رکھ ہے وہ بھی ہم آگے سکھیں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ماس رکھتا ہو تو اس میٹر کہا جاتا ہے اس کے سٹیٹ لکھ کے سولید لکھوڈ گیس آپ لکھیں گے نمبر ٹو ہے نمبر ٹو ہے دیفرینشییٹ بیٹوین سولید لکھوڈ تو آپ نے سولید اور لکھوڈ جو مائے ہیں ان جو شیپ اور والیوم یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں تو جو شیپ ہیں وہ بھی ہمیشہ فکس ہی رہیں گے اور اس کی جو وائلیوم ہے اس کا اندرونی خلے بنتے ہیں وہ بھی فکس ہی رہیں گے وہ چینج نہیں ہوں گے تو اس طرح کی جو چیمیٹر سے ان کو چینج کرنا چاہو تو چینج نہیں ہوں گے کوئی نئی چیز بنیں گے پھر تو اس کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں the state of matter that has defined shape and volume ہو تو اس کہا جاتا ہے سوری تو volume ہم نے بھی دیکھا shape کا مطلب اس کی جو شکل ہے وہ ہوتے ہیں اس کے example میں آپ table pencil book جو آپ کے آس پاس جتنے بھی چیزیں نظر آ رہے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھک ٹھوس حالت میں اس کے بعد ہے liquid state of matter تو liquid میں کیا ہوتے ہیں اس کی volume fix رہتے ہیں جو space ہے وہ لیکن اس shape بدل سکتے ہیں جیسے کہ پانی کو اگر آپ لیٹر جو پانی ہے اس کو اگر آپ مختلف چیزوں میں ڈالیں گے گلاس میں ڈالیں گے تو اس کا shape ہے وہ کچھ اس طرح ہمیشہ سیم رہیں گے اگر اس پانی کو آپ کسی بھی دوسری چیز میں ڈالیں گے تو اس کا جو اندرونی جو خلہ بنیں گے جو جگہ کبر کر رہے وہ ہوتے ہیں تو وہ سیم ہی رہیں گے ٹھیک تو آپ اس کے answer میں water milk اور etc etc آپ لکھ سکتے ہیں اور بھی مزید چیزیں ہیں juice ہو گئے ہنی ہو گئے شاہد تو یہ تمام چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اگلا ہے question number 3 سوال ہے which state of matter has lowest density تو کسافت جو ہے اس کی سب سے کم قسم میں ہے state ہم کم قسم ہے تو گیس میں کیا ہوتے ہیں اس کی جو density ہے وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں لہوست ہوتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہی ہے کہ اس کا جو particles ہیں وہ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہوتے ہوتے ہیں سمجھ لی جی گ آپ اس کے بعد اگلا ہے سوال ہے آپ کے پاس state the arrangement of particles in solid جو چھوٹے چھوٹے زراعت ہوتے ہیں وہ بہت ہی قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کچھ اس طرح سے جرے ہوئے ہوتے ہیں بلکل بھی تو یہ بن جاتے ہیں اور liquid میں یہ تھوڑا سا دور ہوتے ہیں بنسبت اس کے تو کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں پارٹیکل جو بہت ہی چھوٹے زراعت ہوتے ہیں وہ اور گیس میں بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اس کے پارٹیکل سمجھ گئے تو state arrangement تو اس کا arrangement کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ کرتے ہیں تو solid کی کوئی اس طرح سے ہیں آپ نے انسر مل سمجھ پارٹیکل آر سٹرونگ لی اٹیش آدر تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ہی قریب سے جرے ہو ہیں اٹیش ہوا ہوا ہے سمجھ گئے اٹیش ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ سمجھ گئے تو یہ آپ انہیں یاد رکھ رکھ ہے اس کے بعد اگلہ ہے five why the cooking utensils are made of metals تو جو کھانا بنانے والے جو آلات ہیں جو چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آرہ ہیں گر میں دہاتوں سے بنا ہوا ہے وہ کیوں بنایا ہوا ہے تو ہم نے جو میں سکھا کہ جو دہاتیں ہیں وہ good conductor ہے مرلہ ہیٹ کو جلدی سے لیتے ہیں لینے کے بعد آگے transfer بھی کرتے ہیں اسی طرح ہمیں جلدی کھانا بھی پک کے مل جاتے ہیں جلدی سے تیار ہوں گے تو یہ جو ہے اسی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں ان آلات کو use کرتے ہیں میٹے سے لیتے ہیں جیسے کہ آئیران ہو گئے کھا پر ہو گئے اس طرح کی جو دوسرے چیزیں ہیں اس سے بنا کے آپ کے گھر میں آتے ہیں تاک کی یہ جلدی سے ہیٹ کو ایبزرب کریں اور آگے ٹرانسفر کریں اور اس طرح سے پانی جلدی سے حل ہو یا دوسری چیزیں ہیں وہ جلدی سے پانک جائیں کیوں بنای جاتے ہیں آپ اس لکھ سکتے ہیں آپ ہیٹ فار ایران ہے کوپر ہو گئے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے جس کے مدد سے ہم مختلف قسم کے چیزوں کو بناتے ہیں تو اس کو آپ نے آنسر میں دیشنا ہے اس کے بات ہے ان کو بھی اچھ طرح سمجھتے ہیں دیا ہوا ہے پار ون ہے بجلی کی مرمت کرنے والا بندہ ہے اس سے کہا جاتے ہیں تو وہ دستانے پہنے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پہ تو یہ ربر کے دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں دگر آپ کے گر میں سویس کے مرمت کرنی ہو تو اس کے دوران وہ ربر کے دستانے کیوں پہنتے ہیں یہ آپ نے بتانی ہے سمجھ گئے تو یہ جو گلف انہوں نے پہنا ہوا ہے دستانے وہ اس لئے پہنا ہوا ہے تاکہ یہاں سے کرنٹ پاس ہو کے اس کے ہاتھوں کو کرنٹ نہ لگے کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کرنٹ کی وجہ سے انسان کی جان بھی جا سکتے ہیں اگر کرنٹ یہاں سے آپ نہیں گزار نہیں ہو تو اس کے لئے یہ ربر کے دستانے پہنتے ہیں کیونکہ یہ نان کندکر ہوتے ہیں جو ہم نے سکھا کہ کرنٹ ہے وہ یہاں ربر سے پاس نہیں ہوتے اس لئے یہ دستانے پہنتے ہیں اس کے بات ہے تو بیل جو آپ جانتے ہی ہے گنتی آپ یہ سکول میں موجود ہے تو اس کو جو ہے نا میٹر سے کیوں بنایا جاتے ہیں اس میں میٹر کیوں کرتے ہیں تو یقینا آپ جانتے ہی ہے میٹر جو ہے وہ آواز بہت زیادہ پیڑا کرتے ہیں اور اگر آپ اس لکری کو دیکھیں گے تو یقینی بات ہے کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو تکرائیں گے تو آواز بہت ہی کم پیدا ہوں گی ہے نا تو آواز بہت زیادہ پیدا کرتی ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں میٹر کو بیلز کے داتوں کو کیوں پریفیر کرتے ہیں ترجیح دی جاتی ہے سمجھ گئے تو آپ جانتے ہی ہے کی جو میٹر ہم اس لئے اسنیمال کرتے ہیں کیونکہ یہ چمکدار ہوتی ہے چمکدار جب ہو تو یہ جو اپنی آسلے حالت ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے بہت زیادہ اگلہ ہے آپ کے پاس پائی پروڈجک کلک پائی ٹائپ میٹر آپ پانچ چیزوں کو کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے پروپرٹیز خصوصیات کیا کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سمجھ گئے تو آپ اس میں بہت زیادہ چیزیں لے سکتے ہیں میٹر کے گوڑ لے سکتے ہیں کاؤپر لے سکتے ہیں سلور لے سکتے ہیں ایلیمینیم لے سکتے ہیں آئیرن لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لے کے نا اس کے آپ نے کیا کرنا ہے پیرنس تیچچر اور کلر جو ظاہری صورت ہے وہ کس طرح سے آپ کو نظر آتے ہیں تیچچر تو اس کی بناوت کس طرح سے ہے اور کلر اس کی کیا ہے وہ آپ نے لکھنی ہے سمجھ گئے تو اگر آپ گولڈ کو دیکھیں گے تو اس کا یقنی بات ہے چمکدار ہی ہوتے ہیں جو صورت ہے اس کی اور اس کی جو تیچچر یعنی بناوت جو ہے وہ یقنی بات ہے نرم ہو سکتے ہیں اور اس کا جو رنگت ہے وہ یلو آپ کہہ دیجئے گولڈ کے اور اسی طرح آپ یہاں پہ اگر کوپر لیں گے تو چمکدار ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں یعنی اس کا رنگ سرخ ہوتے ہیں اس کے بعد آئرن لوہا آپ دیکھ سکتے چمکدار ہوتے دوبارہ سخت ہوتے ہیں نرم نہیں ہوتے اور یہ کس طرح رنگ آپ کو نظر آتے ہیں یہ کیا ہے گری لکھنا ہے سمجھ گئے سلور ہے تو سلور چمکدار نرم اور اس کا سلور کرا آپ جانتے ہی سفید ہوتے ہیں اس کے بعد الومین تو اس کو چمکدار آپ جانتے سکتے ہیں لیس پر لکھیں گے انگلیش میں سمجھ گئے اور اس کے بعد تیکسٹر بنا جو ہے نرم آپ نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے بھی یاد لائک کیجئے گا اگلے ویڈیو تمام ویڈیو اس کے ساتھ میٹ اور سائنس جو لکچر ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں جائیں گے آپ اہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ اتنی قرآن